اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے شیمس ہی نے ایک مرڈرن ایج کے پوئٹ اور کریٹک جن کی دوارہ رکھی گئی ان کی بہت ہی فیمس پوم جس کا نام ہے دا فوج اور یہ جو ہے ان کی جو کلیکشن ہے 1969 میں دور انٹو دا ڈارک جو ہے اس میں جو ہے یہ اپیر ہوئی تھی سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ سمری دیکھ لیتے ہیں اگر اس کی لیول ٹرائل آورویو کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں کہ جو شیمس ہی نے ہے اس نے اس میں بہت زیادہ پوئٹک لینگویچ کو یوز کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک لوہار جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کی ورکشاپ کی حالت کو اس نے بیان کیا ہے اور پھر جو ہے سٹارٹ پر سپیکر نے جو ہے ہمیں انسائیڈ اور رائیوٹ سائیڈ کانفلکٹ دکھایا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ باہر سے جو ہے وہ میٹل کا کام جو ہے وہ بہت ہمیں بدحال نظر میں آ رہا ہے لیکن اندر جوالی سائیڈ پر جہاں چیزیں کافی حد تک اچھی نظر آ رہی ہیں اور درمیان میں جو ہے روم کے اس نے کہا وہاں پر ایک آلٹر پڑا ہے جس کو اس نے انویل سے کنویئر کیا ہے کمپیئر کیا ہے اور لاسٹ لائنز میں جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ جو وہ لوہار ہے کہ اس طرح دروازے سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے انڈسٹریالیزیشن کو جو ہے وہ کریٹی سائز کیا ہے کس طرح کریٹی سائز کیا ہے وہ اس طرح کہ وہ کہتا ہے کہ کس طرح لوہار کی پہلے بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی وہ کس طرح لوہے کو پگھلا کر اس سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں بناتا تھا لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ انڈسٹریالیزیشن نے جو ہے وہ ان چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہے انہوں نے نئی ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور جو لاہار ہے اور اس کا جو کام ہے وہ اپنے زوال کی طرف جو ہے وہ وہ کوپذیر ہو گیا ہے تو اس تمام چیزوں کو اس نے ڈسکس کیا ہے ہم ٹیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آل آئی نو از اڈورک انٹو دا ڈارک کہ وہ آؤٹسائیڈ اور آل ایکسز اور آئرن ہوپس رسٹنگ انسائیڈ ہمارڈ انویلز اور شورٹ پیچڈ رنگ سٹارٹ پر جو ہے وہ رائٹر ہمارا پوئٹ جو ہے چونکہ وہ کریٹک ہے تو ہم انہیں رائٹر بھی کہہ سکتے ہیں پوئٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو پوئٹ جو ہے ہمارے شیمہ سینے یہ کہہ رہا ہے کہ آئی نو ہوں نو شیمہ سینے نو وہ اپنی بات کہہ رہا ہے کہ جو اس کی ورک شاپ ہے وہ ایک ڈارک ورلڈ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے یعنی اس کی جو شاپ ہے وہ بہت زیادہ ڈارک اریا میں جو ہے موجود ہے اور ایون دیٹ کہ وہ اس کو اس دنیا کا جو ہے وہ حصہ ہی نہیں سمجھتا آؤٹسائیڈ جو ہے اس ورک شاپ کے جو ایکسل پڑے ہیں اور جو آئیرن کے رنگ پڑے ہیں ان سب کے اوپر زنگ لگ چکا ہے لیکن جب انسائیڈ جو ہے وہاں پر اس نے کہا ہے کہ جو اس کے اندر ہم لوہے کو بھگھلانے کے لیے ایک لوہے کی شیپ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم جو ایک چیز استعمال کرتے ہیں انویل جو اس نے ورڈز یوز کیا ہے تو کہتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر کوئی چیز بنانے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں سے جو چنگاری نکلتی ہے تو اس نے فین ٹیل آف سپارک کو کہا ہے اور ہیس وینا نیو شو ٹفنز ان وارٹر اور ہیس جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم کس طرح گھوڑے کے شیوز بناتے تھے چونکہ پرانے زمانے میں جو ہے وہیکلز نہیں ہوتے تھے گاڑیاں وغیرہ بہت کام ہوتی تھی تو لوگ جو گھوڑا گاڑی گھوڑا گاڑی ان کے اوپر زیادہ سواریاں کیا کرتے تھے تو گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو لگتے تھے شوز بناتے تھے تو وہ بھی لوہے سے ہی بنائی جاتے تھے اور پھر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی شاپ کے اندر جو ہے وہ ایک انویل بھی پڑا ہے انویل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں اس کے پڑا ہے جس کے اوپر لوہار اپنا تمام کام کرتا ہے یونیکون جو ہے وہ ایک املائی جانور جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو آگے سے اس کی چونچ ہوتی ہے تیکھا ہوتا ہے اور پیچھے سے جو ہے وہ سکیر ہوتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایم موویبل ہوتا ہے جس کو ہم موو نہیں کرا سکتے لائک این آلٹر آلٹر کے ساتھ اس نے کمپیر کیا ہے آلٹر جو ہے گائز چرچ میں کرسچینٹی میں جو ہے وہ چرچ میں یہ یوز کیا جاتا ہے اور چرچ کے بلکل درمیان میں اس کو رکھا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں رکھی جاتی ہیں فروٹس جو بھی چیزیں نظروں نیاز کے لیے دینی ہوتی ہیں وہ اس ٹیبل پر رکھی جاتی ہیں اور چونکہ اس ٹیبل کو جو ہے وہ موو نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جتنی ایمپورٹنس ایک آلٹر کی کرسچینٹی میں ہے اتنی ہی ایمپورٹنس اس نے یہاں پر اس کے انویل کو یہاں پر دی ہے کہ وہ لوہار کے لیے اتنی اہام ہے کہ وہ اس کو نہ تو موو کر سکتا ہے اس کا سارا کام اس پر ڈپینڈنٹ ہے لیدر اپرنڈ ہیرز ان ہیز نوز لیکن وہ کہتا ہے کہ جب وہ چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس نے اپنے موہ کے اوپر جو ہے وہ ایک لیدر کا ماسک جو چڑھایا ہوا ہے لیکن اس کے جو ناک کے نوز ناک کے جو بھال ہیں وہ بھی نظر آر ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی ہوئی اور آخری رائنز میں یہ کہتا ہے اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے باہر کے دنیا کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح پہلے یہاں پر گھوڑوں کا رش ہوا کرتا تھا اور گھوڑوں کے شوز بنوانے کے لیے اس کے پاس آئے کرتے تھے لیکن چونکہ اب موڈر نیج آگئی ہے موڈرینٹی آگئی ہے لوگوں میں تو لوگوں نے اس چیز کو بلکل ختم کر دیا ہے انڈسٹریالائزیشن نے ان تمام چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہوف ہم گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ٹرافک گاڑیوں کا رش اور کلیٹر جب ایک سخت چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو جو شور اپیئر ہوتا ہے تو جب وہ دروازے سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پر پہلے گھوڑوں کا شور ہوتا تھا ان کے چلنے کی آواز آتی تھی لیکن اب جو ہے وہ تمام چیزیں گاڑیوں سے ریپلیس ہو گئی ہیں اس کے بعد وہ غصے سے گھوڑتا ہو ان تمام چیزوں کو بعد میں اندر آ جاتا ہے اور اپنے لوہے کا دوبارہ کوٹنے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری پومجہ انڈ ہو گئی ہے اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو انہیں دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب تو مائی چینل اور دونٹ فرگیٹ تو لائک اور شیئر مائی ویڈیو تکیو سو مچ سیجوید ہی نیچ نیچ ویڈیو